بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کہاں ہوتی ہے اس سوال کے اوپر ایک لرگی نے سوال کیا کہ ہمارے گھر کے پاس مدرسہ وہاں پہ بدفیلی بہت زیادہ کی جاتی ہے اس کے اوپر ڈاکٹر زاکر نائک زیادہ برہم ہو گئے اور انہوں نے پر خیالات کا اظہار کیا لیکن یہاں پہ سوال وہی پر ہے کہ جو زیادتی مدرسوں میں ہوتی اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ کسی چھوٹی تعداد کے اندر نہیں ہوتی یہ کافی بڑی تعداد کے اندر ہوتی ہے اگر آپ انٹرنیشنل فیکٹس دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان فیکٹس اور فیگرز کے اندر کیا باتیں کی گئی ہیں کس لیول پر کی گئی ہیں اس پر جیرم عدد مرزا نے کہا کہ کام خالی یہاں تک نہیں ہو رہا یہ مدرسوں میں نہیں یہ ہوسٹلز میں ریاستی ہوسٹلز کے اندر اور پھر یونیورسٹریز کے اندر آپ کو یاد ہی ہوگا باولپور کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں کالیجیز اور یونیورسٹریز میں دے دیں نا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں اور ہو رہا ہو رہا ہے ابھی بھی آپ کے کئی ریاستی اداروں کے جو ہوسٹلز ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے بات دے ڈھکی چوبی نہیں ہے اور سائل عدیب صاحب نے تو اس سے بھی پیچھے کی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب حضرت عمر کے دور کے اندر سارے معاملات یہ فتح ہوتے چلے جا رہے تھے تو پاکستان کو فتح نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں پہ پرد جو ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے تو ویلوگ بڑا امپورٹنٹ ہے اور مامباب کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے میں بڑی اہم بسکشنز کرنے والا ہوں وید پروف فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہمارے بچے سکولوں کالجوں میں ہوسٹلز میں اور مدرسوں میں سیفن ویلوگ بہت امپورٹنٹ ہے ساری ٹیل جانے اس ویڈیو کے اندر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل ناظر کرام آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زاکرنا ایک پاکستان میں آئے ہوئے ہیں تو لوگ ان سے مختلف سوالات کر رہے ہیں اور وہ جوابات بھی دے رہے ہیں بڑی چھے طریقے سے دے رہے ہیں بہت سارے معاملات چل بھی رہے ہیں ایک لڑکی ہے جو ان سے سوال کرتی ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ ہے وہاں پہ بچوں کے ساتھی معاملات ہوتے ہیں تو اس پر ڈاکٹر زاکرنا ایک اس پر برغام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چھوپوجیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے وہ تھوڑی سی وڈیو آپ دیکھیں سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائل سنچے دو میں چاہتے ہیں بہر 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 آپ نے سوال پوچھا آپ خاموش رہیں گے آپ نے سوال ختم ہو گیا نا میرا جواب سننا چاہتی گئے نا آپ سننا چاہتی گئے نا تو آپ کا سوال ختم ابھی میرا جواب سنیے اگر یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو فض جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے اب وہ وڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے سوالات میں آجاتے ہیں اور اس ٹوپک کے اوپر جن میں مرزا نے لی کافی ساری وڈیوز بنا رکھی ہیں جتنے جج ہیں جتنے فقہاں ہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی بچا رہے ہیں سب کے سب اس کام میں مقتلہ ہیں یہ آفظ ابن کسیر لکھ رہا ہے ابن تیمیہ کا شاگردہ اور یہ بات توڑ پگردی چلی جا رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی بچوں کے ساتھ زیادتے میں آپ کو فردر کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ فیٹس بتاتا بھی ہوں اور دکھاتا بھی ہوں آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا اس بارے میں کیا کہتی ہے اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے دوزار تئیس کے اندر مختلف انجیوز اس چیز کو کور بھی کرتی ہیں اور یہ خالی ایک بند نے نہیں چاپا میں آپ کو اور بھی دکھا جاتا ہوں دان نے خود ہی کیا کہا ہے آپ دان کی بھی بات سونے ہیں دان کہتا ہے اب آپ بہتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ باتیں کس طرح ہو جاری ہیں ڈون پاکستان کا جو ہے اخبار ابھی ہے اور پاکستان کے درس کی بڑی ویلیو بھی ہے یہ دوزار تئیس کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہ اس وقت میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو ریپورٹیڈ ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہو رہی امامہ پمپنیزتوں کی وجہ سے یہ ریپورٹ ہی نہیں کر پا رہے اس کا ذمہ دار ہونا آپ نے باولپور کا کیس دیکھا تھا ایک یونیورسٹری پا سے چھہزار کلپ اسے بندے کے موبائل میں تھے اور ہر کلپ پر لگ لگ لڑکی کا تھا ابھی بھی آپ گئے جی نئی ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو یار آپ نے آنکھوں پر پٹی ماندی ہوئی ہے یہ سوال جو ہے نا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے بچے سے کول جا رہے ہیں اور جیسے جنہوں میں مرزان ایک بات کی تھی اس نے کہا کہ یہ جو فیسلٹی علماء کو مسجد کے اندر مولویوں کو نہیں گئی ہے یہ فیسلٹی کہیں بھی دی جائے گی تو ایسا ہی ہوگا یہی فیسلٹیز آپ کولیجیز اور یونیورسٹریز میں دے دیں نا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں اور ہو رہا ہو رہا ہے اب اس کے اوپر میرے پیش علماء نہ پڑ جائیں کہ لو جی آپ نے یہ بات کر دیا جی ہم کرتے ہیں تو میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں ہے آپ واقعہ میں اب نام نہیں جانا چاہتا ہوں کتنے علماء اس بارے میں پکڑے بھی گئے ہیں انہوں کو بعد میں سزائیں بھی نہیں ہوئیں کتنے اور بڑے بڑے کچھ چھوٹے موٹے کی بات نہیں ہوا کر رہا اور ماشاء اللہ کچھ مولوی تو ایسے بھی ہیں وہ مازاللہ کہتے ہیں یہ کام سا باگر طور میں بھی ہو رہا تھا مازاللہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کمٹ بوکس میں بتانا ہے پچھلی بات تو سننے لیے اگلی کو بھی سننے بہرحال تو یہ مسئلہ جو ہے یہاں تک نہیں شڑا ہوگا اب جو وکی پیڈیا نا دنیا کی نمبر ون ویب سیٹ ہے ڈیٹے کے حساب سے تو آپ اگر وکی پیڈیا کے اوپر آتی ہیں تو وکی پیڈیا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دن کے اندر بڑا بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پاکستان کے اندر اور انہوں نے کہہ کہ اس کے لئے تو رپورٹیڈ کیسیز رپورٹیڈ آف چائلڈ ابیوز پاکستان 2325 وکیڈمز ورığı گلز 55 پرسنٹ وہ گلز تھی جو میں آپ کو پیچھے ریکارڈ بتا کے انہوں نے 4200 کا اس میں 55 پرسنٹ گلز تھی اور 1928 45 پرسنٹ لڑکے سے پھر لو جی ambi ماملات کی نکر رہے ہیں میں نے دکھوسر جسکر نے جو اپنا ماملات رکھا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں لیکن بات یہ سمجھنے کی زورت ہے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے اس میں کس قدر حقیقت ہے اور اس میں کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اب سرائی حجیم شاہم نے تو کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ حضرت عمر کے دور میں جب پوری دنیاں فتح کی جا رہی تھی پاکستان کو کی چھوڑ دیا لیا ارائر سائٹ سے فتح ہو گیا پاکستان نہیں فتح کیا کیا وجہ ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ معاملہ تو تب سے چھڑا ہو گیا یہ جو مرد ہیں یہ بچوں کے ساتھ چھوڑے چھوڑے بچوں کے ساتھ جاتی ہیں کرتے ہیں یہ مولوی اور مولوی مشہور اس لئے ہیں کیونکہ مولویوں کو فیصل ڈڑ گیا گیا کیونکہ یہ جو فیصل ڈیزے نے دی گئی ہیں زاری بات ہیں کہ وہاں پہ جیسے بچے پڑھنے جاتی ہیں جو سارے معاملات ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہیں ہوسٹلز میں بھی ہیں اور اگر آپ موٹس کریں میں آپ کو دوبارہ بھاولگوری انورسٹری کی اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک پروفیسر کے موبائل میں سے پانس سے چھے ہزار وڈیوز نکلی ہیں اور ہر ایک الادہ الادہ لڑکی کی تھی تو سر آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ معاملہ کوئی چھوٹے لیول پہ نہیں ہیں یہ ہر ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ماں باپ کو بچوں کے پیچھے کہنے لے نا وڈے کہنے لے بچے ہیں پیچھے جانا ہے ان کے پیچھے جانا ہے ان کو سارا پروپرلی آپ نے چھک آؤٹ کرنا ہے بچوں کو گھوڈل ٹچ اور بیٹ ٹچ کی جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ دینی پڑے گی بچوں کو بتانا پڑے گا آپ کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ فرینک ہونا پڑے گا تاکہ کوئی بھی ایشو وہ آپ کو بتائیں اور موسیلی کیسز کے اندر جب بتا جاتی ہے تو آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں نا ماباپ کے سر پہ جو بجلی گرتی ہے نا میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی بچائے اتنا بڑا یہ گناہ ہے نا اسے اللہ ہی بچائے اور وہ جو ارصاف مانگنے جاتے ہیں وہ مولوی آپ کو یاد پکڑا گیا تھا اب میں جملائر استعمال کرنا چاہتا ہے جوان لڑکے کے ساتھ وہ جو کر رہا تھا نا اس کو سزا آنی ہوئی سارے اس کی اندر انہیں کہا جیس کو سزا نہیں ہونے دیں گے اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بدنامی کے ڈر سے بچی کی بدنامی کے ڈر سے اپنی بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ آواز اٹھائی جائے آپ کی ایک آواز اٹھانے سے میں وہ ایک بات سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی اپنا فائدہ کرو میں ٹھیک ہاں میں ٹھیک جار رہے ہیں میں نہ ظلم ہویا ہے میں چھپ گھر کی گھر ہوں مجھے اب پتہ نہیں ایسیمٹ حدیث نہیں بتا لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی حدیث ہے تفسیر کہتا ہوں میں اسے کہ کوئی گلتی بھی ہو جائے تو میری کوئی اللہ معاف کرے کوئی پکڑنا ہو جیسے بات پر میں نے سنا ہے کہ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ مظلوم ہیں پہلی بار ہو رہا ہو دوسری بار ہو رہا ہو تو آپ مظلوم ہیں لیکن تیسری بار آپ اس کے ساتھ برابر کی شریع ہے اب مجھے نہیں پتا ہے اس میں کس قدر اس بات پر کیکتا ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آواز ایک چنگاری جو اٹھتی ہے نا وہ چاہے اس کو دبا دیا جائے لیکن اس کی آواز اس کی چیخے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بجھر سکتی ہیں تو آپ کی کیا رہا ہے اس بارے کے اندر چائلڈ ڈیویوز کے بارے میں کہ ڈاٹر زاکرنگ نے کیا کیا وہ تو علماء اس کو جواب دیں گے اور سارے معاملات ان کے دیکھیں گے لیکن پاکستان کے اندر کیا چائلڈ ڈیویوز روکا جا سکتا ہے اگر روکا جا سکتا ہے میں تو اس کی اوپر ایک پوری ڈاکومنٹری بنا سکتا ہوں میں تو آپ کو دکھا سکتا ہوں میں تو بچے دکھا سکتا ہوں میں آپ کو دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے پاکستان چائلڈ ڈیوز کے اندر تیسرے نمبر پر تو میں تو آپ کو بڑا کچھ دکھا سکتا ہوں تو بہرحال آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں آپ نے کمیٹ بوکس میں رہے کا ظاہر کرنا ہے وڈیو پھسند دیں تو لائک کریں شیئر کریں اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ